بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ریہ وسیم علی اگریرین اور اس وقت موجود ہوں تل کی فصل پر تل کی فصل تل کے ایک فارم پر موجود ہوں ریہ حسن شہزاد صاحب کا فارم ہے جیسے کہ آپ لوگ میری اکثر ویڈیوز میں دیکھتے رہتے ہیں کہ ریہ صاحب کے پاس ہم آتے ہیں ڈیفرنٹ کراپس پر ریہ صاحب کے تجربات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ابھی یہ ریہ صاحب کی تل کی فصل پر ابھی اس وقت آج تین اگست ہے تین اگست پر جو تل کی فصل کی صورتحال آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے فصل کیسی ہے جو حالیہ بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں مونسون کی ان سے ریہ صاحب کی فصل کتنی متاثر ہوئی ہے اور ریہ صاحب اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور آنے والے دنوں میں ریہ صاحب کی فصل کب تک تیار ہو جائے گی اور پروڈکشن پیداوار کے حوالے سے کیا ریہ صاحب ذہن رکھتے ہیں کہ کتنی وہ اس تل کی فصلتیں پیداوار لے سکتے ہیں تو ریہ صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں جی جی اسلام علیکم میرا نام رائے حسن شہزاد ہے اکثر ہم تقریباً اس چینل کے حوالے سے اپنی ویڈیوز اپنے ناظرین کے لیے شیئر کرتے رہتے ہیں جب بھی کوئی قرآ پاتی ہے میں یہ اپنے دیکھنے والے ناظرین جو ہے ان کو ایک بات ضرور کلیئر کرتا جاؤں عام طور پر نارملی کچھ چینلز والے ہیں جو کہ صرف اپنا ان کا چینل ہوتا ہے وہ لوگوں کے پاس جا کے ان کے ویوز اور چیزیں وغیرہ شیئر کرتے ہیں یہ چینل بھی امارا اپنا ہے اور جو بھی کراپ کے حوالے سے ہم اس کے اندر ویڈیو بناتے ہیں وہ الحمدللہ ہماری اپنی ہی زمین کے اوپر ہم خود تجربات کرتے ہیں ایک سال تجربات کیے اگلے سال پھر علاقے وائز جو مختلف امارے چانے والے یا جن کو اماری یہ ٹیکنیک پسند آتی ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں تو ناظرین ہم نے جو تل کی فصل ہے اس کو ہم نے دو سٹیجز میں ہم نے کاشت کیا تھا ایک ارلی کاشت تھی جو گندم کے فوراں بعد ہم نے کی تھی اور ایک ہماری کاشت تھی جو ہم نے تقریباً لیٹ میں جو کاشت وغیرہ ہو جاتی چونکہ اس دفعہ بارشیں بہت زیادہ تھی دو تین بار زمین تیار کرنے کی وجہ سے ہماری کچھ فصل جو ہے وہ لیٹ ہو گئی یہ میرے جو رائٹ سائیڈ پہ ہماری تل کی فصل کھڑی ہے یہ ہماری تلی کی فصل ہے یہ شاخدار ہے آپ اس کو اگر دیکھیں تو ماشاءاللہ یہ بڑے ایک اچھے اس ٹائم بہترین نظام میں کھڑی اس کے اوپر جو نوڈ ہے یا اس کے اوپر پھل ہے وہ بڑی ایک اچھی آلت میں کھڑی ہے اور بڑے ایک بہترین قد کے اندر یہ کھڑی ہے اس کے ساتھ جو ہم نے اس بار نیا تجربہ کیا اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے تل اور تلی دونوں بیج کو مکس کر کے کاشت کیا اگر میں لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھیں یہ جو زیادہ اوپر والے پودے ہیں یہ تل کے ہیں اور جو نیچے والے ہیں وہ تلی کے ہیں جو شاخدار ہے اس کے اندر بھی ہم نے تجربات اس بار تجربہ کیا ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو کراسنگ ہوگی تل اور تلی کی اس سے پیداوار کتنی آتی ہے اور ایک کھیت جو ہے اس کے اندر ہم نے صرف ون سٹیک والا وہی صرف کاشت کیا وہ بھی ہم تقریباً ہارویسٹ کر رہے ہیں وہ بھی ہم دکھائیں گے یہ والی فصل جو ہے یہ ہماری تقریباً تھوڑی سی لیٹ تھی اس کے حوالے سے تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالی یہ اگست کے انڈ پہ یا سپٹمبر کے پہلے ہفتے کے اندر انشاءاللہ اس کو ہارویسٹ کریں گے اور اپنے ناظرین کے ساتھ ہم اس سے جو ہماری آوٹ پورٹ آئی وہ ہم انشاءاللہ تعالی شیئر کریں گے اب اگر میں آپ کو اس کے حوالے سے جو فرٹی لائز یا جو مختلف ہم نے اس کے اوپر اپنے استعمال کی ہیں تجربات وہ یہ کہ جب ہم نے کاشت کیا اس ٹائم ہم نے اس کے اندر فاس فورس کا ایک بیک ڈالا اس میں یہ ڈی اے پی ہے اس کے ساتھ جب ان کا اگاؤ ہو گیا تو اس سے اس ٹائم اس کو انیشل سٹیج کے اندر جب سنڈی وغیرہ کا ٹیک آیا تو اس میں ہم نے لی فوران اور ایما میکٹم کا مکس شیئر وغیرہ کے ساتھ ہم نے اس پہ سپریے کیے دو سے تین بار اس کے بعد بارشیں وغیرہ آتی رہی ہیں اور بارشوں کے اندر ہم وقتن فوقتن یوت سبز اور چوست سوست بلیک تیلے کے لیے مختلف قسم کے پروڈاکٹ استعمال کرتے رہے ساتھ میں جب اس کی فلاورنگ شروع ہی جب اس نے پھل لینا شروع کیا پھل کے لیے فلاور لیے تو تب اس کو ہم نے مائنو ایسر کے ساتھ پوٹاش کے دو سے تین سپریے اپلائی کیے اس کے بعد جو اس کا پانی کا پلین ہے جو ہم نے جس پانی پہ وطر زمین کے اندر کاشت کی تھی وہی پانی لگایا اس کے بعد بارشوں کے ہی پانی رہا ہے اس کے باراکس جن دوستوں نے بارشوں سے پہلے پانی وغیرہ لگا لیا تھا ان کو دو تین نقصان آت ہوئے پہلا نقصان ہوا ہے کہ ان کی فصل کے اندر جڑی بوٹیاں بہت زیادہ ہوئے ہیں اور دوسرا نقصان ہوا ہے جو بیبی چھوٹے پودے تھے یعنی کہ جو پہلے نہیں نکلے تھے بارش ہونے کے بعد تھوڑے تھوڑے نکلے تھے وہ ڈیمج ہو گئے جس کی وجہ سے پودے ڈیمج ہونے سے پیداوار میں کمی آئے گی تو ہمیں تو انشاءاللہ امید ہے ہم نے بڑا اچھے طریقے سے یہ کیا ہے کہ بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بارہ سے اٹھارہ من کے درمیان انشاءاللہ مختلف پلات ہمارے آئیں گے جی ریسہ بہت بہت شکریہ یہ ریسہ کی معلومات تھی جو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہم